سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو نیوز ٹی وی اور اب تک کی بریکنگ نیوز کے ساتھ میں ہوں مرسن شہزاد مرادل شاہ کی گرفتاری کی خبریں سندھ کا اگلا وزیع اللہ کون ہوگا پیو پارٹی نے بڑا فیصلہ کا دیا پیو پارٹی پنجاب کے صدر کمر زمان کہہ رہا ہے کہنا ہے کہ کرپشن بہانہ سندھ حکومت نشانہ ہے اگر مرادل شاہ گرفتار کیا گا تو وہی وزیع اللہ رہیں گے تفصیلات مطابق پیو پارٹی پنجاب اور لاہور آفیس میں پریس کارفر سے کتاب کرتے ہوئے پیو پارٹی پنجاب کے صدر کمر زمان کہہ رہا ہے کہ سندھ کے حکومت کو گرانے کے لئے وفاقی حکومت کو معورہ آئین اقدام کرنا پڑے گا اگر سندھ میں گورنر راج لگا تو اس میں بھی انہیں شکاست ہوگی پیو پی رنمون کی گرفتاریوں کے باپ پیچھے کشمیر اور فرنستان مہنگائی جیسے ایشیوز کو دمائے جا رہا ہے کمر زمان کار نے کہا کہ موجودہ حکومت پانچ سے سات ووٹو پر کھڑی ہے جن کو روزانہ نیورو بان جیسے ریلیف کے ٹیکے لگ رہے ہیں پیو پارٹی سنٹر بنجاب کے صدر کا پوزیشن تحال کے حالے سے کہنا تھا کہ پیو پارٹی نے مولانا کو اپنے تحقیقہ سے تفظات سے اگر دور نہ ہوئے تو مولانا کے ساتھ ہمارے صرف دعائیں ہی رہ جائیں گی اس موقع پر پیو پارٹی کے چیرے میں بلاوال بھوٹو زرداری کی اکتیسویں سال گرہ کا ایک کیک بھی کٹا گیا بلاوال بھوٹو زرداری کی درازی عمر کے رہے خصوصی دعا بھی کی گئی دوسرے جانب سینئر صحافی کامران خان کہنا وزیر اللہ سیند تلبی کے موجود نیب کے سامنے پیش نہ ہوئی نیب نے جیلی بینگ کونٹس اور میگا مینی ناڈرنگ سکاننر سے مصلے کے ایک کیس کی تحقیقات کے لیے وزیر اللہ مراد علی شاہ کو نیب کیا کہا جہاں نیب کی مشترکہ ٹیم وزیر اللہ مراد علی شاہ سے پچھ کچھ کرنا چاہتی ریکنوں پیش نہیں ہوئے